نمشکار میں آزمین کان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نائن نیوز بیہار میں جہاں آر جی ڈی اٹھائیس سیٹوں پر چناو لڑنے کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہیں اٹھائیس سیٹوں میں سے دس سیٹوں پر کانگریس پارٹی کے چناو لڑنے کی چرچائیں تیز ہو چکی ہیں وہیں چرچا تو یہ بھی تیز ہو رہی ہے کہ لالو پرساد یادو اپنی بیٹی روہنی اچاریوں کو چناوی میدان میں اتار رہے ہیں روہنی اچاریوں کو سارن سیٹ سے چناوی میدان میں اتارتے ہوئے جی ڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک قرارہ جھٹکا دیتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں صرف سارن سیٹ کی چرچہ نہیں ہے بلکہ چرچہ ہے کہ روہنی اچاریوں کو اچانک سے لالو پرساد یادو نے کیوں یاد کیا اور کیوں آگے کیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ روہنی اچاریا اب راجنیتی میں سکری نظر آ رہے ہیں لالو پریوار کی بات کریں تو پورا کا پورا پریوار راجنیتی میں ہے میسہ بھارتی کو لے کر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی سیٹ یہاں پر دی جا سکتی ہے چرچہیں تیز ہیں چرچہوں کے بیچ میں صرف روہنی اچاریا کا نام گوج رہا ہے جب چرچہ یہاں پر اٹھتی ہوئی نظر آئی کہ روہنی اچاریا کو سارن سے چناوی میدان میں لالو پرساد یادو اتاریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں انڈیا کی بات کریں اور بیہار میں اپ مکھے منتری کی بات کریں سمرات چودھری جو ایک وقت پر یہ کہتے تھے کہ اپنی پگڑی سر سے تب اتاروں گا جب نتیش کمار کو سی ایم کرسی سے ہٹا دوں گا آج وہی نتیش کمار کے سمرتن سے اپ مکھے منتری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پگڑی اتارنا نہ اتارنا یہ میرا فیصلہ تھا لیکن پارٹی بھی میری ایک ماں ہے اور پارٹی کا جو ویچار ہوگا پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے سروپری ہوگا جو اپنے دیئے ہوئے بیان پر قائم نہیں رہے وہ سمرات چودھری روہنی اچاریا پر کافی کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے ذرا سمرات چودھری کہتے ہیں کہ روہنی اچارے نے اپنے پتا یعنی کہ لالو کو کڈنی دی تو کڈنی کے بدلے لالو پرسادی آدم نے انہیں چراؤی میدان میں اتار دیا چناوے ٹکٹ دے دیا تو وہیں روہنی اچارے نے اب سمرات چودھری کے خلاف جم کر نارے بازی کی ہے جم کر ہنگامہ کیا ہے روہنی اچارے نے سبق سکھایا ہے سمرات چودھری کو یہاں پر وہ بھی یہی باتیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو اپنے بیان پر قائم نہیں ہے جو یہاں پر دوگلے پن کی بات کرتے ہیں جو اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے کسی بھی دل کے ساتھ چلے جاتے ہیں کسی کا بھی سہارا لے لیتے ہیں آج یہاں پر کڈنی کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو شرم آنی چاہیے کہ کیسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر ایک بیٹی نے اپنے پتا کو کڈنی دے دی تو اس کے بدلے میں کیا ٹکٹ کو ایسے تولا جائے گا واقعی روہنی اچارے کی باتیں یہاں پر کہیں نہ کہیں سمرات چودھری کو چپتی ہوئی تو ضرور نظر آئیں گی لیکن روہنی اچارے کو لے کر سمرات چودھری نے جو کہا ہے اس سے آپ کتنا سہمت نظر آتے ہیں کیا ہے آپ کی رائے کم سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں اس پر نائنی استانیواد